شکشہ سیوہ آدھیکرن پردہان پیٹ کی اس تھاپنا لکھنےوں میں کرنے کی راج سرکار کے فیصلے کے خلاف آج جو پریاغ راج میں ہائی کورڈ بار ایسوسییشن ایوم اے آئی ایم لیگل سیل نے سنگ تروف سے پیدل مارچ کر ویروت پردہشن کیا جس میں ہزاروں کی سنکھے میں وکیل موجود رہے ومسرکار کے فیصلے کے ویروت میج جم کر ناروازی کی ہم لوگوں نے بھی ساندھولوں میں بھاگ لیا اور اس کی لڑائی ہم سڑک سے لے کا سدن تک لڑیں گے اور سرکار کو کھاڑ پھیکے گا دیوکتہ ہی ہوا بیپاری سبھی ورگوں کا یوکیڑن کر رہے ہیں ہر چیز ہر ورگ کو انہوں نے پریشان کر کے رکھا ہے اب ہم سڑک پوتر کے اندھولوں میں سرکار سے ہامنے سامنے کے لڑائی لڑنے کو تیارہاں آرین پی بال ادھیا چھمائی مدیگا سلوکتہ گے پورا معملاً یہ کہ سامیدان یہ کھتا ہے جہاں میں مین سٹنگ ہوگی وہیں پر پرینسپل بینج بنائی جائے یہ پورے سامیدان کو تاں پہ رٹھ کر اور اُلٹا سیدھا جو جائسے پولٹیکل انارکی انہوں نے پورے پردیش بھر میں مچا رکھتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ جہاں مین سٹنگ پلیس ہے وہیں پر پرنسپل بینچ بنایا جائے انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا ایسا نہیں ہے کہا تھا پسلے مومنٹ میں کہ اللہ باد کو مین سٹنگ پلیس جیسے کی ہائی کورٹ ہے اسی طرح سے دیں گے اور اپنی وعدہ کھلاپی کر کے لکناؤں میں تین دن کے لیے جبکہ ان کے پاس کبل تہرے جلے ہیں اور باقی جلے یہاں پر یہاں دو دن کے لیے یہ اپنی ماخول اڑاتے ہوئے اور اس طرح سے وکیلوں کے بیچ میں بھاگڑڑ اور مرد پیدا کرنے کیریت سے یہ کامیے کیے جا رہے ہیں اور یہ مومنٹ تب تک نہیں رکے گا جب تک ہماری مانگے پوری نہ ہوگی اور یہاں پر مین سٹنگ پلیس یہاں بیٹھایا نہیں جائے گا تو آپ لوگ کی مانگ پوری نہیں ہوئی دارتال کر رہے ہیں یہ اسی طرح سے جاری رہے گا اور الہاباد کے سمیتہ کے ساتھ جو یہ کھلوار کیے جا رہے ہیں یہاں سے ہر آفیس کو ہر ایٹ پارٹر کو اور اسی طرح سے اٹھائے بھی چلے جا رہے ہیں ان کا بس جلے تو یہاں سے سنگم بھی لے کے چلے جائے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے تھا اسے ساتھ سے مین سٹنگ ہونے کی وجہ سے سب اس کی جو بینچے جائے باگی جگہ رہے ہیں اور مین سٹنگ پلیس یہی پر بنی رہے ہیں جو سمیدان کرتا ہے کے کے پارٹے ایڈو کے اور بھیگل سل کے سکریٹری ہے ہماری